السلام علیکم ورحمت اللہ اس میں جو ہے غیبت نظر آ رہی ہے اس میں جھوٹ نظر آ رہا ہے سب فراد ہو رہا ہے اس طریقے سے کچھ بھی نہیں ہوتا وہ چلتا وہ نظر آ رہا ہے حضرت محمد حانیفہ اللہ تعالیٰ نے یہ کشف کا اور اسی واسطے امام ابو حانیفہ کا مسئلہ کیا ہے کہ مائے مستعمل ناپاک ہے ہم ٹھیک ہے وہ اسی لیے کہ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ وہ اس میں جو ہے گناہوں کی گندگیاں بہہ رہی ہیں تو انہیں کہہ دیا کہ مائے مستعمل ناپاک ہے یہ گناہ دلتے ہوئے تو صحابہ کو نظر نہیں آئے اور دوسری بات یہ ٹیکنیکلی غلط ہے وضو کرنے سے تو زنا معافی نہیں ہوتا وضو کرنے سے صرف چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں بڑے گناہ تو توبہ سے معاف ہوتے ہیں وضو کرنا یا دنیا کی بڑے سے بڑی بھی کوئی نیکی گناہ کبیرہ سے تو معافی کا نہیں ہوتا بخاری مسلم دوروں میں حدیث ہے کہ اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز ایک رمضان سے دوسرا رمضان اور ایک جمعے سے دوسرا جمعہ درمیان کے گناہوں کا کفار ہے اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے تو نماز چھوڑنا تو خود سب سے بڑا گناہ ہے اس روح عرض کا یہ نہیں ہوتا ہے کوئی شخص ایک جمعہ پڑے ادھر سے اغلا جمعہ پڑے بیچے لیساری نمازہ معاف نہیں حضور نے فرمایا اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے تو نماز چھوڑنے سے بڑا گناہ ہی کوئی نہیں ہے لہٰذا درمیان کے گناہ کبھی بھی معاف نہیں ہوں گے جب تک انسان فرائض کے اوپر موندی اختیار نہیں کرتا اور حرام سے نہیں بچتا نیکیوں سے صرف چھوٹے گناہ معاف پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے نبیل اسلام نے فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ میں عذاب قبر تمہیں سنوا دوں اللہ سے دعا کر کے لیکن مجھے خدشہ ہوا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دوں گے تو صحابہ اکرام کو تو عذاب قبر دیکھنا تو دور کی بات سنوایا بھی نہیں گیا تو بات کے لوگ کہتے ہیں ہم قبروں کے حال بھی دیکھ لیتے ہیں سب کانی ہے موسیقی موسیقی